کیا محمد امیر دوہزار پچیس کی چمپنز ٹروپی میں حصہ لے سکتے ہیں کیا محمد امیر دوہزار چوبیس میں جو ون کپ ہے جو یو ایس اے میں اور ویس ٹرن ڈیس کو اس کا جو ہوسٹ ہے اس کی کیا یہ دونوں ٹیم جو وہاں ہوسٹ ہیں اس میں محمد امیر ٹیم میں کیل سکتے ہیں یہ بہت بڑا اور کروشل قویشن ہے کیونکہ اگر محمد امیر ہم دیکھیں تو محمد امیر آنڈریز ریٹائٹ ہے لیکن محمد امیر کی ٹیم میں کہیں نہ کہیں چانسز ہیں ہم نسیم شاہ کو دیکھیں تو نسیم شاہ انجری ہو چکی ہے جس کے بعد حسن علی نسیم شاہ کے ریپلیسمنٹ اچھی طرح نہیں نبا رہی کیونکہ ہم نے دیکھ لیا نسیم شاہ کے ریپلیسمنٹ کوئی نہیں کر سکتے اس سے ہوئے محمد امیر کی محمد امیر ایک ایسا بولر ہے جس کے پاس بونس کا مطلب چاہیس ہے یارک کا چاہیس ہے آؤٹ سونگ ہے ان سونگ ہے کٹر ہیں لکھ کٹر ہیں آف کٹر ہیں مطلب یہ چانسز ہیں ان کے پاس تو محمد امیر کو ٹیم میں رکھنا بہت بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب لازمی ہے ٹیم اگر محمد امیر ٹیم میں پاکستان کے ٹیم میں آیا تو پاکستان ٹیم کے مطلب میں ایک ایسا کہوں کہ پاکستان ٹیم کی تختیر بدل ڈالے گی محمد امیر ایک ایسا بولر ہے جو ہر ویکٹ ہر ٹائم آپ کو ویکٹ دے سکتی ہے مطلب لازم کبکے سے پہلے جو سی پیل ہوا تھا سی پیل میں محمد امیر کی بہت شاندار بولنگ تھی ماد و اسیم اس طرح چل رہے ہیں ماد و اسیم کے بھی اور بابا رظم کی کچھ گلیشیرز میں مطلب آیا ہے بابا رظم اور محمد ریزوان جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں مطلب اپننگ کرتے ہیں اور وہ جو سٹارٹ دے دی ہے پاکستان کو وہ بہت سلو ہوتی ہیں مطلب کبھی دس ور میں ساتھ ور میں پچاس رم بنا دیتے ہیں تو یہ ٹی ٹوینٹی کا میچ ہے ہوڑی آئی کا نہیں ہے ٹیسٹ کا نہیں ہے مطلب ایس طرح سٹارٹ دیتی ہیں اگر اپننگ میں ہم ڈالیں گے پخر زوان کو اور اس کے ساتھ سیم آیوب ہو تو وہ آپ کو بہت اچھا سٹارٹ دے سکتی ہے ٹی ٹوینٹی میں اس کے بعد محمد ریزوان بابر آزم اس کے بعد جو ہے مطلب یہ سارے آپ مطلب باقی ٹیم کو مطلب رکھیں لیکن سیم آیوب کو ٹیم میں لانا ضروری ہے محمد آمیر کو ٹیم میں لانا ضروری ہے کیونکہ باالنگ میں چاہیے ان دونوں کو باالنگ میں اماد و اسیم اور اس کے ساتھ ساتھ کیا محمد آمیر یہ دونوں ٹیم میں لانا بہت ضروری ہے محمد آمیر کے کہتے ہیں کہ میں اگر مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لئے تو میں لے لوں گا لیکن پہلا تو ٹیم میں رکھ لینا اگر محمد آمیر کو ٹیم میں جگہ بن سکتی ہے تو پھر محمد آمیر ریٹائرمنٹ مطلب واپس کریں گے آپ تو وہ پہلے سے ریٹائرمنٹ مطلب ریٹائرمنٹ کس واجہ سے محمد آمیر نے محمد آمیر کا ریٹائرمنٹ کا سب سے پہلا ہو جائے دے کہ منیجمنٹ منیجمنٹ سارا بدلے گا تو منیجمنٹ جو ہے وہ بدل گیا لیکن محمد آمیر ابھی تک ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیا وہ صرف اور صرف بابر ازم کی وجہ سے کہ بابر ازم محمد آمیر کو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتے صرف ایک یہ ہی ہو جائے باغی ہوئی وجہ نہیں ہے